اسلام علیکم ایک کتاب ایک تعرف کے سلسلے میں آج جس مجموع کلام کا تعرف میں پیش کر رہا ہوں وہ کرار نوری صاحب کا شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے میری غزر یہ اس کا ٹائٹل ہے اور یہ بیک سائٹ ہے جو کرار نوری صاحب کی امیج ہے اس میں تصویر ہے اور کافی پرانی کتاب ہے یقیناً عدبی حلقوں میں اس کی ہوگی بازگرش میں یاد دہانی کے لیے کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ کوئی ترطیب نہیں ہے کتاب کے تعرف کے سلسلے میں یہ اس کا پبلشنگ ڈیٹیل ہے تب اے اول تاریخ اکتوبر انیس سو اٹیاسی تعداد ایک ہزار ایک سو سر ورف آزر زوبی فنِ کتابت اسحاق بزمی متبع مشہور آف سیٹ پریز کراچی ناشر روحِ اثر اشاعت گھر دلکشہ چیمبر مارسرن روڈ کراچی پاکستان قیمت پیمت پینتیس روپے انتصاب کیا ہے کرار نوری صاحب نے انسانی ارتخاء کے نام کوئی اس کا فلیپ نہیں لکھا گیا ہے نہ ہی کوئی مضمون اس کتاب کے سلسلے میں یا کرار نوری صاحب نے اس میں کوئی اور مضمون نہیں دیا ہے اس کے بعد ترطیب دی گئی ہے غزلوں کی جو دیباچے سے لے کے اور اس میں غزلیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ نمبر تک تعداد کی ہنڈرڈ ہے دیباچہ بھی اس میں بھی اشار دیا گئے ہیں انوان اس کا دیباچہ ہی ہے شیر ہیں روشنی آسمان سے آئی میرا سایہ میرے کلام پہ ہے توڑ بھی پاؤ گے وہ بد کے جو ہیں ذہن نشین دل لگانا نہیں آسان غزل سے میری اپنے لہجے کی تم کنت کے لیے میں نے الفاظ رون ڈالے ہیں لفظوں کے پاس حسن کی صورت گری نہ تھی ایک شوق تھا کہ جذبہ اظہار بن گیا کاف نون نیچے بریکٹ میں دیا گیا اس کا مطلب ہے کرران نوری صاحب کے اشار دیباچے کی صورت میں دیئے گئے پھر اگلے صفحے پہ غالب کا ایک فارسی کا شیر ہے بوادی کہ دران خزر راہ سا خفتس بسینا می سبرم راہ اگر چپا خفتس غالب پہلی غزل میں کیونکہ اس میں پڑھنے کے مزید کچھ اشار کے علاوہ ہے کوئی مضمون وغیرہ نہیں ہے تو میں ایک چاہنا ہے اشار غزلوں کے اشار آپ کو سناتا ہوں کرران نوری صاحب کے اس کو اس کو تو صرف اپنی اکائی کی فکر ہے ہم وہ کہ ہم کو ساری خدائی کی فکر ہے خوشبو تو اپنے کرب نمو میں ہے مبتلا رنگت کو اپنی جلوہ نمائی کی فکر ہے ہم نے تو نیک و بد کا تصور بدل دیا ہم نے تو نیک و بد کا تصور بدل دیا کچھ ہیں جنہیں برائی بھلائی کی فکر ہے اب تک میں اپنی ذات کے بیگانہ پن میں ہوں ہر لمحہ مجھ کو اپنی صفائی کی فکر ہے دشتے نمو میں فطرت خدرو کے ساتھ ہوں دشتے نمو میں فطرت خدرو کے ساتھ ہوں اس قید بے مفرز رہائی کی فکر ہے اگلی غزل وہ جا چکے ہیں مگر خلف شار باقی ہے جو انتظار تھا وہ انتظار باقی ہے بس اتنی بات میرے شہر شہر یار باقی ہے کہ نشہ ٹوٹ چکا ہے خمار باقی ہے راز وہ اب نہ چھپائیں شاید باتو باتوں میں بتائیں شاید کبھی وہ میری کبھی اپنی ہی قیود میں تھا کبھی وہ میری کبھی اپنی ہی قیود میں تھا جو ایک شہر ابھی آلم ورود میں تھا ورود میں تھا میری نوا میری ادراک ہی سے بچ نکلی کہ حرف و سوت کا جھگڑا میرے وجود میں تھا میں لمحہ لمحہ نئے اپنے خد و خال میں تھا کہ جو بھی کچھ تھا میں اپنی شکست حال میں تھا تمہارے حسن کی توصیف کر رہا تھا میں کہ ایک بندہ بھی عرصہ سجود میں تھا جس آنکھ سے دیکھا ہے تجھے ہم نے سر بزم اس آنکھ سے دیکھا ہے تجھے کم نے سر بزم کیا کیا نہ بڑائی ہے تیری باق وفا نے کیا کیا نہ سوارا ہے تجھے ہم نے سر بزم دنیا بدل گئی تیرے اقرار کی طرح رفتار وقت ہے تیری رفتار کی طرح عزر گناہ ڈون تو لائے ہیں بے خصور اب پیش کرنے ہیں یہ خطہ وار کی طرح گلچین سے اور تحفظ گلشن پہ گفتگو اے اندلیب جررت انکار چاہیے گلچین سے اور تحفظ گلشن پہ گفتگو اے اندلیب جررت انکار چاہیے نظریں بدل کے کوچہ بدل نہ تھا کیا ضرور کیا اس کشیدگی کو بھی نیوار چاہیے دل دل مورد ازام وفا اور بھی نکلا ایک غم غم دوران کے سوا اور بھی نکلا یوں ہونے کو ہم نے یوں ہونے کو ہم سے ہے خفا سارا زمانہ ایک شخص مگر ہم سے خفا اور بھی نکلا ہر چند کے ہم کردہ خطاؤں پہ تھے نادن دنیا کو مگر ہم سے گلا اور بھی نکلا پہلے ہی سے برہم کنے محفل تھی طبیعت پہلے ہی سے برہم کنے محفل تھی طبیعت ما ہو مگر ہم سے خفا اور بھی نکلا کچھ سوچ کے اظہار خیالات نہ کرنا ہر بات کو سننا وہ تیرا بات نہ کرنا ممکن ہے حقیقت میں تمہیں اپنا سمجھ لیں اس درجہ غریبوں کی مدارات نہ کرنا پیمان بکف جب ہو جوانی کی حقایت اس باب میں سنجید سوالات نہ کرنا اکبال توجہ سے کوئی بات تو سن لو پھر چاہے ہمیں پھر چاہے کبھی ہم سے ملاقات نہ کرنا ہے فرق مراتب کے لیے سارا زمانہ میں خانے میں توہین مصاوات نہ کرنا یہ تھی کرار موری صاحب کا مجموع میری غزائی امیدیں پسند آئے ہوگی اور آپ نے یقیناً پہلے پڑھی ہوگی ایک یاد دہانی کے لیے اس کا تاروح پیش کیا گیا آسرام رید